شام کا وقت تھا بارہ سال کا بچہ اپنے گھر میں داخل ہوا اس کو بھوک لگ رہی تھی وہ اس امید میں تیز تیز شل کر آ رہا تھا کہ گھر پہنچ کر کھانا کھاؤں گا اور پیٹ کی آگ گجھاؤں گا مگر جب اس نے اپنی ماں سے کھانا مانگا تو جواب ملا اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بچے کا باپ ایک غریب آدمی تھا وہ محنت کر کے معمولی کمائی کرتا تھا روزانہ کمانا اور روزانہ دکان سے سامان لاکر پیٹ بھرنا یہ ان کی زندگی تھی تاہم ایسا بھی ہوتا کہ کسی دن کوئی کمائی نہ ہوتی اور باپ خالی ہاتھ گھر واپس آتا یہ ان کے لیے فاکے کا دن ہوتا تھا اس خاندان کی معاشیات کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ تھا کام مل گیا تو روزی کام نہیں ملا تو روزا ماں کا جواب سن کر بچے کو بڑا صدمہ ہوا مجھے بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں وہ چپ ہو کر دیر تک سوچتا رہا اس کے بعد بولا کیا تمہارے پاس پچیس پیسے بھی نہیں ہیں ماں نے بتایا کہ پچیس پیسے اس کے پاس موجود ہیں اچھا تو لاؤ پچیس پیسے مجھے دو بچے نے کہا اس نے اپنی ماں سے پچیس پیسے لیے اس کے بعد ایک بالتی میں پانی بھرا دو گلاس لیے پچیس پیسے کا برف لے کر بالتی میں ڈالا اور سیدھا سینیما ہاؤس پہنچا یہ گرمی کا زمانہ تھا جبکہ ہر آدمی پانی پینے کے لیے بیتاب رہتا ہے وہاں اس نے آواز لگا کر تھنڈا پانی بیچنا شروع کیا اس کا پانی تیزی سے بکنے لگا کئی لوگوں نے بچہ سمجھ کر زیادہ پیسے دئیے آخر میں جب وہ خالی بالتی میں گلاس ڈال کر واپس گھر پہنچا تو اس کے پاس پندرہ روپے ہو چکے تھے اب بچہ روزانہ ایسا ہی کرنے لگا دن کو وہ سکول میں محنت سے پڑھتا اور شام کو پانی یا کوئی اور چیز بیچ کر کمائی کرتا اسی طرح وہ دس سال تک کرتا رہا ایک طرف وہ گھر کا ضروری کام چلاتا رہا دوسری طرف اپنی تعلیم کو مکمل کرتا رہا آج یہ حال ہے کہ اس لڑکے نے تعلیم پوری کر کے ملازمت کر لی ہے اس کو تنخواہ سے ساڑھے سات سو روپے مہینہ مل جاتے ہیں اسی کے ساتھ شام کا کاروبار بھی وہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ اس کی زندگی بڑی آفیت سے گزر رہی ہے اس کی محنت کی کمائی میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ اپنا آبائی ٹوٹا پھوٹا مکان اس نے اثر نو بنوا لیا ہے سارے محلے والے اس کی عزت کرتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ہر وقت اس کو مل رہی ہیں مشکل حالات آدمی کے لیے ترقی کا زینہ بن سکتے ہیں بس شرطے کے مشکل حالات آدمی کو پست حمت نہ کرے بلکہ اس کے اندر نیا عظم پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں زندگی میں اصل اہمیت ہمیشہ صحیح آغاز کی ہوتی ہے اگر آدمی اتنا پیچھے سے اپنا سفر شروع کرنے پر راضی ہو جائے جہاں سے ہر قدم اٹھانا آگے بڑھنا ہو تو کوئی بھی چیز اس کو کامیابی تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی پچیس پیسے سے سفر شروع کیجئے کیونکہ پچیس پیسے سے سفر شروع کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے اور جو سفر پچیس پیسے سے شروع کیا جائے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے سفر پچیس پیسے سے سے سفر پچیسے سے过